اسلام علیکم آل ڈیئر فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ولی ٹی وی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل آن لائن ارنگ کے ریلیٹڈ ہے فری لانسنگ کے ریلیٹڈ میں آپ کے پاس ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پوسٹنگ کیسے کرنی ہے تو اگر آپ نے ہماری ریسنٹ ویڈیو نہیں دیکھی ریسنٹ ویڈیو میں میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ ٹویٹی ٹو میں فری ویب سائٹ کر کے اس سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں یا آئی بٹن میں آپ جا کے اس کو ویو کر سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ نے اس پر اوپر پوسٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس طرح کی مزید اس کے اوپر جو بھی اس کے فیچرز ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اپنی ویب سائٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ میری ویب سائٹ گوگل کے اوپر کہاں پر کیسے ہے اگر آپ ہمارے چینل پر رہی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب پر دیں بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں اس ویب سائٹ کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بلاغر کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر پوسٹنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے تو فرسٹ اف آل یہاں پر میں آپ کو اپنی ویب سائٹ پر دکھا دیتا ہوں جو میں نے بنائی تھی ریسنٹ ویڈیو میں ولی یوٹیوب بلاغر سپوٹ ڈاٹ کان تو یہ میری ویب سائٹ کا نیم ہے تو جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی سرچ ہو رہی ہے تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرچ ہو کہ آپ یہ ہے میری ویب سائٹ اس کے اوپر میں نے ایک پوسٹ ایز ایگزمپل اپنی ویڈیو کو تھم نیل جو لاسٹ ویڈیو تھی اس کا میں نے تھم نیل یہاں پر پوسٹ کیا ہوا ہے تو اس طرح میں اس کے اوپر پوسٹنگ کروں گا اس کے اوپر پوسٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اوپر پوسٹنگ کیسے کرنی ہے تو ہم اب فاسٹ افال یہاں پر آ چکے ہیں اپنے ویب سائٹ کے ڈیش بورٹ کے اوپر تو یہاں پر آپ ڈیفرنٹ آپشنز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیو پوسٹ کا آپشن ہے پوسٹ کا آپشن ہے سٹیٹس کمنٹس وغیرہ جو آپ کی پوسٹ کے اوپر جو لوگ کریں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ویب سائٹ کا انٹرو دے دیتا ہوں یہاں آپ اس کی تھیمز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں سیٹنگ وغیرہ ریڈنگ لیسٹ لے آؤٹ آپ کی ارننگ جو ہوگی اس کے تھرو ارننگ بھی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نے میرے ریسنٹ ویڈیوز دیکھی تھی تو میں ایک سیریز کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں فسٹ افال آپ نے ایڈسنز یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ آپ نے ایڈسنز اکاؤنٹ کریشن کیسے کرنی ہے ایڈسنز کے ساتھ آپ کی دو چیزیں کنیکٹ ہو سکتی ہیں ایک آپ کی ویب سائٹ اور دوسرا آپ کا چینل دیکھیں آپ نے چینل کی مونٹیزیشن کیسے کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈسنز کریشن کیونکہ آپ کی مونٹیزیشن کے ساتھ ایڈسنز آپ کا لگتا ہے سیکنڈ دیکھیں گے آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ایڈسنز لگتا ہے آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ ایڈسنز کے اندر جاتی ہے کیونکہ آپ نے إنکیس کوئی ویب سائٹ جو منتیز ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو اوپن کریں تو اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈز آ جاتے ہیں تو وہ ایڈز آتے ہیں تو وہ ایڈسنز ہی رنکار رہا ہوتا ہے جس کے ليسس پر آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آ جاتی ہے ایک اور بات انٹرسٹنگ آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ آپ کی جو ایڈسنز کی جو ارننگ ہے اور اس کی یوٹیوب چینل کی جو ارننگ ہے ویب سائٹ کی ارننگ ایس کمپیرڈ ٹو چینل کی ارننگ زیادی ہوتی ہے ایڈسنز میں جاتی ہے تو آپ کی اگر ان کیس ون کے ویو کے اوپر آپ کی ارننگ یوٹیوب کے سی پی سی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ کتنی ہے اور یہاں پر ان کیس آپ کے ون کے ویو آگئے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ہی ہوگی چاہے سی پی سی کا مطلب لو کنٹری کا بھی کیوں نہ تو ہم جلتے ہیں اب پوسٹ کریشن کی طرف تو یہ ہمارے پاس بلکل بلینک پیج آگیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے کریئٹ کرنی ہے پوسٹ تو ہم نے فرسٹ آف آل یہاں پر بولڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ہمارے پاس یہاں پر جتنی بھی لائک یہ دیکھیں مائکروسافٹ کی جو آپشن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہیں تو فرسٹ آف آل ان کیس میں آپ کو ایک وہ دکھا دیتا ہوں پکچر اپلوڈ کر کے یہاں پر آپ نے گیلری سے پکچر اپلوڈ فرم کمپیوٹر تو چوز وال کی طرف آ جاتے ہیں تو میں یہاں پر ایک پکچر ایسے اپلوڈ کر رہا ہوں ایسا پوسٹ کریشن کے لیے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس چھوٹی سی پکچر آگئی ہے اب میں اس کو سائز بھی بڑی کر سکتا ہوں چھوٹی بھی کر سکتا ہوں یہ میرے اوپر کریٹ ہوگی ہے اس کے دیچے اب میں اس پکچر کے بارے میں لکھتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پکچر کے بارے میں آپ نے کوئی ویب سائٹ ان کیس دیکھی ہو تو اس ویب سائٹ کے اوپر پہلے پہلے ایک پکچر ہوتی ہے اس کے دیچے اس کی پورا بلاغ لکھا ہوتا ہے اس کے انیلائٹیکس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں ایٹوزر ڈیوز وغیرہ کے اوپر بی بی سی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ایٹوزی ایٹوزی جو بھی ہوتے ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں تو اب میں اس کے اوپر اس کے بارے میں ایٹوزر لکھتا ہوں یہ آپ کو ایز ایکزمپل دکھا رہا ہوں جب آپ ویب سائٹ بنائیں گے جس چیز کے بھی ریلیٹڈ ہوگی ویب سائٹ تو اس کے بارے میں جا کے پکچر اپلوڈ کریں گے اس کے بارے میں لکھیں گے تو جو چیز ہوگی اس کو ہیڈ لائن کر سکتے ہیں سکتے ہیں اس کو بورڈھ جزrauen اور کر سکتے ہیں اسو کے کلر بھی ساپلوڈ کر سکتے ہیں تو م turn this اس نے پ organiseم ویابکی جب دیکھے ہوں اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کا color blue کر دیا ہے اور اس کا text بھی change ہو سکتا ہے اس کی size text کی ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا website کی مطلب ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کا میں text اور میں نے change کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا font جو ہے اب title کوئی اور ہے اب اس کے اوپر اس کے بارے میں میں لکھوں گا اس field کے بارے یہ دیکھیں اب how to create account and gig on fiver in 2022 تو یہ اب اس کا title لکھوں گا اس کے بعد اس کی description لکھوں گا اور اس کے بارے میں a to z جو information ہوگی وہ ساری اس picture کے نیچے میں لکھ لوں گا ایک میرا ایک ایسے سامنے لیے بلوگ create ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو preview کریں گے ہم تو یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا preview ہو رہا ہے اب جو باہر سے دیکھنے والا آئے گا میری website کو تو اس کو اس قسم کا کچھ نظر آئے گا ٹھیک ہے description بغیرہ اس کے بارے میں جو ہوگی یہ تو ابھی دیکھیں آپ موبائل کی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں tablet کی smart phone یہ دیکھیں tablet کے سکرین پر اس کو یہ چیز نظر آئے گی یہ smart phone کے اوپر اس کو یہ چیز نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ہر screen کے حساب سے اس کو نظر آتی ہے تو یہ دیکھیں آپ اپنی pc والا screen پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پی سی سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس قسم کی کچھ نظر آئے گی تو ہم اس کو publish کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں publish کا yellow color کا button ہے اس کو confirm کر لیں گے تو publishing post post publish ٹھیک ہے تو میرے پاس جو میں نے post جون 22 کو یہاں پہ میں نے post کر دیا اور publish ہو گئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر کچھ earning بھی نہیں ہے اس کے اوپر view بھی نہیں ہے جیسے اس کے مطلب اپلوڈ ہو جاتی ہے اس کے اوپر comments view ہر چیز آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کیس میں اس کو چاہوں delete بھی کر سکتا ہوں ہر چیز یہاں پر میرے ہاتھ میں ہے اور یہ میری website کا dashboard ہے اور اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں discard post یہ اس کو discard post ٹھیک ہے یہ میری ایسی کو مطلب کوئی چیز بھی آپ سے غلطی سے upload ہو جاتی ہے اس کو delete کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو friends امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ